ناظرین آدھاب آپ دیکھ رہے ہیں عالمی سہرہ وقت ہو گیا خبرنامے کا خبرنامہ شروع کرنے سے پہلے دیکھیں ہیڈ لائنز جمو کشمیر میں دس سال واضلوٹی جمہوریت عمر عبداللہ نے لیے وزیرالہ کے عددے کا حلف سرندر کمار چوگری بنے ڈیپٹی سی ایم عمر عبداللہ کے حلف برداری میں پہنچے انڈیا اتحاد کے بڑے لیڈران سبھی نے مکمل ریاست کے درجے کی بحالی کے لیے اٹھائی آواز ہریانہ میں بھی نئی سرکار کے قیام کا عمل تیز بی جے پی ارکان نے نائب سنگھ کو پھر چونہ اپنا لیڈر جمہوریت کو لیں گے حلف دلی کی فضائی آلودگی پر سپریم پورٹر کی ہریانہ سرکار کو فٹکار ہدایات کو عمل نہیں کیا تو چیف سیکریٹری پر درج ہوگا تو ہی نادالت کا کیس اور اسلام آباد شنگھائی کانفرنس میں شریک ہوئے ایس جائے شنکر کا دورہ پاکستان مکمل پڑوسی ملک نے جتائی رشتے بہتر کرنے کی ضرورت شرینگر میں نیشنل کانفرنس کے لیڈر عمر عبداللہ نے جمہور کشمیر کے وزیرعالہ کے طور پر عوضہ سمحا لیا ہے ان کی تقریب بحلب برداری میں انڈیا اتحاد کے کئی بڑے لیڈران شامل ہوئے لوگ سبا کے لیڈر آف اپوزیشن راحل گاندھی کانگریس کی جنرل سیگریٹری پرینکہ گاندھی نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ سماجوادی پارٹی کے صدر اکلیش یادو پی ڈی پی کے سربراہ محبوبہ مفتی آم آدمی پارٹی کے لیڈر سنجے سنگھ اور سی پی آئی کے لیڈر ڈی راجہ سمیت انڈیا اتحاد کے کئی دیگر لیڈران بھی اس موقع پر موجود رہے موسیقی جمہو کے پیر پنجال سے نیشنل کانفرنس کے ایم ایل اے سرندر کمار چودری کو جمہو کشمیر کا نائب وزیرالہ بنائے گیا ہے او دیکھ احل اپنے کے بعد انہوں نے یہ ذمہ داری دینے کے لیے پارٹی کے قیادت کا شکریہ آدھا کیا خطہ پیر پنجال کے لوگوں کے لیے اور خاص کر میری نشارہ کانچونسی کے لوگوں کے لیے ایک بہت فقر کی بات ہے خطہ پیر پنجال میں اپنے خطہ پیر پنجال کی لوگوں کی طرف سے اور نشارہ کانچونسی کے طرف سے میں اپنے لیڈر ڈاکٹر فارق عبداللہ صاحب اور عمر عبداللہ صاحب کا منہ پر لفظ نہیں کہ میں شکریہ کیسے آدھا کروں کیونکہ وہ بڑا عوضہ ہمیں دیا ہے جس خطہ پیر پر جال کے اندر ایک منسٹری لینے کے لئے بڑا مشکل ہو جاتا تھا آج وہاں ڈیپٹی چیم منسٹر دیا ہے اور جمعوں کے لئے بھی یہ فقر کی بات ہے جو لوگ باتیں کرتے تھے کہ جمعوں کا چیم منسٹر ہونا چاہیے عمر صاحب نے دکھا دیا بھئیہ کہ ہم نیشن کانفرس کو جماعت ہیں جس نے دونوں خطوں کو ہمیشہ پہلے تو جمعوں بھی اتنا اہم ہے جتنا ہمارے لئے کشمیر ہیں تو اس لئے یہ وہ لیڈرشپ ہے جس لیڈرشن میں بینہ جات بینہ برادری بینہ مذہب بینہ فرقہ پستی کے انہوں نے ہمیشہ فیصلے لئے ہیں لیکن جو بات یہاں چیم منسٹر کی کرتے ہیں ان کو کہیے بھئیہ پہلے جمعوں کا گورنر تو لگا لیجئے جمعوں کا ال جی تو لگا لیجئے پھر دوسروں کو ڈکٹیٹ دیجئے پھر دوسروں کو باتیں سمجھئے پہلے یہاں پہ سٹیٹ تھی اب یوٹی ہے دیکھیں چیلنجن کچھ نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا ہونرور ہومنسٹر صاحب نے کارلیمنٹ میں کہا تھا خود کھا تھا کھڑے ہوکے کہ میں جمعوں کشمیر کی جمین ہیں اور جمعوں کشمیر کے روجگار بار کے لوگوں کو نہیں لینے دیں گے جمعوں کشمیر کے لوگوں کا حصہ لے گا اس کو کوئی دوسرا نہیں لینے نہیں دیں گے اور دوسرا اسی ہاؤس میں اسی دن انہوں نے کہا تھا کہ ہم جلدی سے جلدی جمعوں کشمیر کو سٹیٹ بابل دیں گے آج ہم جو چنکے آئے ہیں ہمیں کوئی نومینیٹڈ ایم ایل ایل ای نہیں ہے نومینیٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے ہمیں لوگوں نے چنا ہوا ہے اور امید کرتے ہیں کہ ہونرور ہومنسٹر صاحب موڈی صاحب ان لوگوں کا جو فیصلہ انہوں نے لیا ہے نیشن کانفرس کی سرکار بنائی ہے اس فیصلے کو مانیں گے میں نے آپ کو کہا کہ خود ہومنسٹر صاحب نے کہا ہے کہ ہم نہ یہاں کی جمینیں لینے دیں گے نہ یہاں کے روجگار دوسرے لوگوں کو لینے دیں گے اس کا مطلب کیا ہوا اگر ہمانچل کو سپیشل سٹیٹس ہو سکتا ہے تو وائی نوٹ جمعوں کشمیر بیہار والے آئے سپیشل سٹیٹس مہنگ رہے ہیں تو جمعوں کشمیر کے پاس تو پہل ہی تھا تو اس لیے اس میں کوئی نئی چیز ہم نہیں کر رہے ہیں یہی سرکار خود لوگوں کو دے رہی ہے تو لہٰذا ہم تبقہ عمر صاحب نے جو کہا ٹھیک کہا وہ ہمارے لیڈر ہیں اسی میں ہم بھی سٹیٹھوڑ کا ایک پٹکولر ٹائم ہے کتنے امید رکھیں گے میں نے کہا کہ سرکار بن گی ہے آج اوٹھ لے گی ہے آپ فیصلہ دیلی والوں نے کرنا کیونکہ ان کا وعدہ ہے اب دیتے ہیں وہ کتنا وعدہ نماتے ہیں آپ کی باریورٹیز کیا رہیں گے ہماری آرٹیسٹ آپ تو سب کو پتا ہے کہ آج ان دس سالوں میں جو ایک گیپ آیا ہے سرکار آم لوگوں سے دور ہو گئی ہے اس گیپ کو کہیں نہ کہیں بانٹنا پڑے گا اس گیپ کو کم کرنا پڑے گا اس کے بعد بچوں کا روجگار کا مسئلہ ہے یہاں بجلی کا مسئلہ ہے یہاں پانی کا مسئلہ ہے یہاں ہسپیٹروں کا مسئلہ ہے یہاں سکولوں کا مسئلہ ہے یہاں ٹوریزم کا مسئلہ ہے کافی سارے مسئلے ہیں جو یہاں جمہو کشمیر میں جمہو کشمیر میں مسئلے ہیں ان مسئلوں کو کہیں نہ کہیں نیشن کانفس نے حل کرنا اور سب سے بڑا مسئلہ جو جمہو کا ہے کیونکہ جمہو جو ہمارا دروار موک تھا یہ مہاراجہ کا دیا ہوا تھا کسی پارٹی نے نہیں دیتا اور مہاراجہ کے فیصلے کو ہی نیشن کانفس نے آگے چلایا تھا تو اس لیے جو دروار موک ہے ہمارا کیونکہ ہمارے دروار بند ہونے سے جمہو کی کانوی کو بڑا فرق پڑھائے اور ہم جلدی سے جلدی کو کوشش کریں گے کہ دروار موک دوارا چالو ہو کیونکہ جمہو کے کانوی کو جندہ رکھنا ہے جمہو کے بپاریوں کو جندہ رکھنا ہے جمہو کی ہوتنوں کو جندہ رکھنا ہے وزیراعظم نرین موڈی نے عمر عبداللہ کو جمہو کشمیر کا وزیراعلا بننے پر مبارک بات دی ہے انہوں نے ٹوئٹ کر کے کہا ہے کہ لوگوں کی خدمت کرنے کی ان کی کوششوں کے لیے انہیں اپنی نئے خواہشات پیش کرتے ہیں پی اے موڈی نے اپنے ٹوئٹ میں مزید کہا ہے کہ مرکزی حکومت جمہو کشمیر کے ڈیولپنٹ کے لیے ان کے اور ان کی ٹیم کے ساتھ مل کر کام کرے گی عمر عبداللہ کو نئے سرکار بنانے پر ملک سابق وزیر تعلیم ڈاکٹر کرنڈ سنگھ نے بھی مبارک بات پیش کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ دس سال کے بعد چناؤ ہوئے ہیں اور بغیر کسی واردات کے انتخابات مکمل ہوئے یہ بڑی بات ہے انہوں نے مزید کہا کہ ہماری اگلی خواہش مکمل ریاست کے درجے کی ہے وہ جلد پوری ہونی چاہیے بڑی اچھی بات ہے دس ورش کے بعد الیکشن ہوئے ہیں اور فری ان فیر الیکشن ہوئے بینہ کوئی دلگٹہ کے الیکشن ہوئے ہیں بہت بڑی بات ہے تو پہلی بار موقع ملے جمہو کشمیر کے لوگوں کو اپنے راجنیتک بیچاروں کو پرکٹ کرنے کا تو میں اس کا بہت سواگت کرتا ہوں اور عمر عبداللہ وہ بھی میری شک کامنا ہے کہ جو انہوں نے سرکار بنائی ہے وہ سفل رہے اور اب اگلا جو ہے اگلی ہماری اچھا ہے سٹیٹ ہول کی وہ یسا شکر ہونا چاہیے کیونکہ جمہو کشمیر ایک سادھارن سٹیٹ نہیں تھی بڑی پرموک سٹیٹ سی کہتے سے مکٹ ہے بھارتوش کا لیکن وہ مکٹ آج سٹیٹ بھی نہیں رہی یونین تیریٹری بن گئی ہے اب سمیں آیا ہے سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے بھارت سرکار نے بھی کہا ہے کہ جیسا شکر سٹیٹ ہول واپس دی جائے گی آشا ہے وہ جلد جلد ہو جائے گی جمہو کشمیر کی نئے سرکار میں وزیر بنائے گئی سکینہ ڈوٹو نے بھی اپنی ترجیحات پیڈیا کے سامنے رکھی انہوں نے کہا کہ پچھلے دس برسوں میں لوگوں کے جمہوری حقوق پچھینے ہوئے تھے اور لوگوں نے اتنی بڑی تعداد میں ووٹ دے کر خود ہی ان حقوق کو واپس لے لیا ہے دیکھیں مشکلیں تو بہت ہیں پریشانیاں تو بہت ہیں سب سے پہلے جو دس برسوں سے جمہوری حق یہاں ختم کیا گیا ہے وہ جمہوری حق واپس لیا لوگوں نے خود لیا ہے اتنی بڑی تعداد میں اپنی ووٹ کا استعمال کیا ہے اور وہ چختے تھے جو ان کی آواز دبائی گئی ہے ان دس برسوں میں ان کی بات نہیں سنی گئی ڈیولوپمنٹ نہیں ہوئی پاور سیکٹر میں اتنی مشکلیں ہیں ہیلتھ سیکٹر میں اتنی مشکلیں ہیں بیروزگاری اتنی بڑھ گئی ہے مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے علاقی ایک چلینجنگ جاب ہے اس ٹائم لوگوں کو حد سے زیادہ ایکسپیکٹیشن ہے لیکن ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ ان ایکسپیکٹیشن پر پورا اترنے کے اور جتنا پاسبل ہو سکے لوگوں کے لئے کام کرنے کے شینگر میں نئے سرکار کی تقریب حلہ برداری میں شرک ہوئے کانگریس کے قومی صدر مالی کارجن کھڑگے نے بھی نئے وزیراللہ عمر عبداللہ کو مبارک بات پیش کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جب مکشویر لمبے وقت کے بعد جمہوریت توہاں بحال ہوئی ہے ہم یہ یقینی بنائیں گے کہ یہاں مکمل ریاست کا درجہ بھی جلد بحال ہو دیکھئے ان کو مبارک بات دینے کے لئے یہاں آیا ہوں ہمارا کو بڑی خوشی ہو گئی ہماری الائنس پارٹنر کے نیتا نے آج چیف منسٹر بنا بہت دن کے بعد ڈیموکرسی یہاں اسٹیبلش ہوئی ہے اور اس ڈیموکرسی کو جندہ رکھنے کے لئے اور سمیدان کے تحت سرکار چلانے کے لئے یہ ایک موقع ملا ہے ہم ضرور اس کو سٹیٹھوڑ دلا کے رہیں گے جمہور کشمیر اسیملی میں کانگریس خانونساز گروپ کے لیڈر غلام احمد میر نے مکمل ریاست کا درجہ حاصل کرنا اپنی پہلی ترجی بتایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ لوگوں نے مکمل ریاست کا درجہ بحال کرنے کے نظریے کو ہی بوٹ دیا ہے یہ ہمارے پورے اتحاد کا پہلا ایجنڈہ ہے نہیں نہیں آؤٹسائیڈ سپورٹ کی کہاں سے بات آتی ہے ہم تو کولیشن میں ہیں وہ تو وہ پارٹی کہہ سکتی ہے آؤٹسائیڈ سپورٹ جو کہیں کولیشن میں نہ ہو پریپول میں نہیں ہو ہم تو ایک پارٹی ہے پٹ ایک پارٹی میں ہو کر ہماری نیشنل پارٹی ہونے کے ناتے جو کہی تھی وہ سب ہو گئی سٹیٹ دو کابینا چلائیں گے شرنگر میں نئی سرکار کی تقریب حلب ورداری کے خاص مہمانوں میں شامل سماجوادی پارٹی کے صدر اکلیش شادو نے عمر عبداللہ کو جمعہ کشمیر کے وزیرالہ بننے پر خوشی کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ بہت ضروری تھا اور مکمل ریاست کا درجہ ملنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے بہت سرمنی ہوگی کچھ ضرورت تھی بہت ضروری تھا اور عدی کار ملنا اس سے بھی ضروری ہے جمعہ کشمیر کے سابق وزیرالہ اور پی ڈی پی کے صدر محموبہ مبتی نے بھی ریاست میں جمہوری سرکار بننے پر خوشی کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جمعہ کشمیر کے لیے بہت مشکل دور ہے دو آزار انیس کے بعد جمعہ کشمیر کے لوگوں کو بہت زخم لگے ہیں ہم امیت کرتے ہیں جو سرکار بنی ہے وہ سب سے پہلے ان زخموں کا مرہم کرے گی جمعہ کشمیر کے لوگوں کو بہت سالوں کے بعد اپنے ایک سرکار ملی ہے اور لوگوں نے ایک سٹیبل سرکار چنی ہے اور بہت مشکل دور ہے جمعہ کشمیر کے لیے خاص کر دو آزار انیس کے بعد جمعہ کشمیر کے لوگوں کو بڑے زخم لگے ہیں اور ہم امیت کرتے ہیں جو سرکار بنی ہے وہ سب سے پہلے ان زخموں کا مرہم کرے گی جو لوگوں کی مشکلات ہیں جو لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے دو آزار انیس پانچ اگس کے فیصلے سے اس کے بارے میں سب سے پہلا ریزولیوشن پاس کرے گی کہ ہم اس فیصلے کو کنڈم کرتے ہیں جمعہ کشمیر کے لوگ اس فیصلے کو نہیں مانتے ہیں اس کے ساتھ جو ہمارے بیروزگاری ڈراغ ایڈکشن بجلی اور باقی جو مسائل ہیں ان کا حل ڈونڈے گی اور جمعہ کشمیر کے لوگوں کی جو مسئیبت میں فسے ہیں اس مسئیبت سے یہ سرکار لوگوں کو نکالنے میں جو ہمارے روز بیرا کے مسئلے ہیں بیروزگاری بیکاری بجلی اور باقی مسئلے مسائل ان کا بھی حل ڈونڈا جائے گا سی پی آئی کے لیڈر ڈی راجہ نے بھی جمعہ کشمیر کی نئی سرکار و وزیرال عمر عبداللہ کو نے خواہشات پیش کی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جمعہ کشمیر کے لیے ایک شاندار اور نئی شروعات ہوگی جمعہ کشمیر کے لیے جمعہ کشمیر کے لیے ہمیں ان کے لئے ایک وامید ہیں اور ہم مزرن ہوتا ہوں تحقیرت لئے حقا صفحات شخص کے علاقے ہیں ومتاعم ہیں جلس کا اگرام ڈیاز نہیں جلس کا شارم اس کا اگرام بھی بسیار دورا ہے ہم جمعین ملس نے ایدیپ لئے اس کا امتحاری wrist تاہمولین بارد کے لئے اینڈیابلک والمدار ہیں اگرام كمتدین ہم gotten کاملےından روحات کی کوئی داظ Sav meglio goodbye numerous ، سب جان خود کردیکھنے بشتOOOO� عامورgang کیا لتجابت لکس باردا ج DIE لوگیر کے بار مسائلت کے لئے جاند ہمیں پت炒 Trump کیدkkخور công ، اگر آپ زیادہ ہوتے ہیں جمع کشمیر میں نئی حکومت بننے کے بعد ہریانہ میں بھی نئی سرکار کی تشکیل کا عمل شروع ہو گیا ہے نائب سنگھ سینی کو ہریانہ میں بی جے پی کے ارکان اسملی نے ایک مرتبہ پھر اپنے لیڈر چل لیا ہے لیڈر منتقب ہنے کے بعد پارٹی کے مرکزی لیڈروں نے انہیں میٹھائی کھلا کا مبارک بات دی سترہ اکتوبر کو دوسری بار وہ ہریانہ کے وزیراعلا کے طور پر حلف اٹھائیں گے دلی میں فضائی آلودگی کے معاملے پر سپریم کورٹ نے ہریانہ سرکار کو اپنے پچھلے حکم پر عمل نہیں کرنے پر بھٹکار لگائی ہے اور انتباہ دیا ہے کہ اگر عدالت کے حکم پر اب بھی عمل نہیں کیا گیا تو وہ ہریانہ کے چیف سگریٹری کے حلاف توہین عدالت کا معاملہ درج کرے گا سپریم کورٹ نے پوچھایا کہ ہریانہ سرکار پرالی جلانے کے لیے لوگوں پر مقدمہ چلانے سے کیوں قطرہ رہی ہے اور لوگوں پر معاملی جرمانہ لگا کر انہیں چھوڑ کیوں رہی ہے اس روح آپ کو وہ جگہ بتا رہا ہے جہاں پرالی میں آگ لگی تھی اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ نہیں ملا سپریم کورٹ نے ہریانہ سے کہا ہے کہ یہ کوئی سیاسی معاملہ نہیں ہے اگر چیف سگریٹری کسی کے اشارے پر کام کر رہے ہیں تو ہم ان کے خلاف بھی سمند جاری کریں گے دلی میں ام آدمی پارٹی نے اپنے انتخابی مہم شروع کر دی ہے پارٹی کے قومی کنوینر ایرون کے جیوال نے پارٹی کے صدر دفتر سے امامی رابطہ مہم کا آغاز کیا اس موقع پر دلی سرکار کے وزیر گوپال لائے نے بتایا کہ پارٹی کے سبھی ایم ایل اے کونسلر اور دیگر لیڈران ایرون کے جیوال کا خط لے کر دلی کے ہر گلی محلے اور بازار میں جائیں گے اور اس سے لوگوں تک مہنش آئیں گے ایک ہی مقصد ہے دلی کے اندر آج سے عام آدمی پارٹی نے اپنا چناویہ بیان شروع کیا ہے دلی میں ارون کے جریوال جی کی چٹھی کو لے کر کے سبھی بیدھایاک پارسد ہمارے پدادکاری سنگٹھن کے ہر گلی میں محلے میں بازاروں میں لوگوں سکھ جائیں گے اور اربین کے جریوال جی کی جو یہ چٹھی ہے اس کو لوگوں سکھ پہنچائیں گے اس چٹھی کے مادیم سے اربین کے جریوال جی نے جنتہ سے ایک ہی اپیل کی ہے کہ اتنی بیپرید پرستیتیوں میں بھی بھاجپا نے سارا سڑی انتر کیا کام روکنے کا لیکن اس کے باوجود بھی کام ہو رہا ہے لیکن بھاجپا ابھی بھی سڑی انتر سے پیچھے نہیں ہے دلی کے اندر جو کام ہو رہے ہیں اس کا دباؤ پورے دیس میں ان کے اوپر پڑتا ہے اس لیے اب وہ چاہتے ہیں کسی طرح سے ان کے پرکارین ستہ آتھی آیا جاؤ دلی سرکار کے وزیر سورہ بھاردواج نے کہا ہے کہ اربین کے جیوال خود کئی بار لوگوں کو اس سوال کا جواب دے چکے ہیں کہ مودی سرکار نے انہیں کیوں گرفتار کروایا لیکن یہ جواب عام لوگوں تک پہنچے اس کے لیے عام آدمی پارٹی اور ان کا خط لوگوں تک لے کے جائے گی دلی میں ہو رہے ہیں اچھے کام باقی ریاستوں میں نہ پہنچے اس کے لیے بی جی پیو مرکزی حکومت ایسا کر رہی ہے یہ سوال دلی کے سب لوگوں کے من میں ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو تو معلوم ہی تھا کہ اس معاملے میں کچھ نہیں ہے آپ زیادہ سے زیادہ اربین کےجریوال کو کچھ مہینے قید کر سکیں گے انتتہ اربین کےجریوال اس معاملے میں باہر آئیں گے تو کیا کارن تھا کہ اربین کےجریوال جی کو کیندر سرکار نے گرفتار کروایا اس سوال کا جواب مکھے منتری جی نے خود کئی بار لوگوں کو دیا مگر عام جنتہ تک وہ جواب پہنچے اس کے لیے عام آدمی پارٹی اربین جی کا ایک خط جنتہ کے لیے لے کے جائے گی کہ صرف اور صرف اس ڈر سے کہ دلی میں ہو رہے کام باقی دیش میں نہ پہنچے اگر دلی میں فری بجلی فری پانی اچھے سکول اسپتال چلتے رہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کی 22 راجیوں میں جو راجی سرکارے ہیں ان سے سوال ہو رہے ہیں کہ آپ کیوں نہیں دے دیتے جب اربین کےجریوال دلی میں دیتے ہیں آپ کیوں نہیں بنا دیتے ورلڈ کلاس سکول جب اربین کےجریوال بنا رہے ہیں تو یہ سوال ہر راجی میں جو اٹھ رہا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہ سوچا کہ اربین کےجریوال کو گرفتار کر کے ان سارے کاموں کو بند کیا جا اور ہوا بھی یہی کہ ان کو گرفتار کرنے کے بعد ان کے سارے کام بند کیے گئے کہہ سکتے ہیں کہ آمادی پارٹی نے ابھی چناؤ ابھیان کی شروعات کر دی یہ چناؤ ابھیان کی طرح ہے تو اس کو نہیں کہا جائے گا یہ لوگوں کے من کا سوال ہے جس کا جواب ہم لوگ دیں گے بگر توکی ایک راجنیتک دل ہے راجنیتک ایکٹیویٹی جب بھی ہوتی ہے تو لوگ اس کو چناؤ سے جوڑ کے بھی دیکھتے ہیں چھتیزگڑ میں نظم نصر کی خراب صورتحال پر کانگریس نے سوال اٹھائے ہیں پارٹی کے لیڈر سچین پائلٹ نے کہا ہے کہ چھتیزگڑ میں قانون کا نظام پوری طرح تباہ ہو شکا ہے انتظامیہ غیر سماجی ناصر کو سمحال نہیں پا رہی ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ چھتیزگڑ کے سورج پور میں بھی درگا مورتی ویسرجن کے دوران کلدیب ساہ نام کے ایک شخص نے پولیس کے ہیٹ کانسٹیبل تالیف شیخ پر گرم تیل سے بھری کڑا ہی انڈیل دی تھی اور اس کے بعد ہیٹ کانسٹیبل تالیف شیخ کی بیوی اور بیٹی کو بھی ختل کر دیا تھا دونوں ماں اور بیٹی کی لاش پانچ کلومیٹر دور نہر کے پاس کھیت میں پھینک دی گئی تھی یہ لاشہ ملنے کے بعد بھیڑ نے کلدیب کے گھر کو آگ لگا دی اب پرتاشت ہے چھتیزگڑ میں جو لون آرڈر ہے بلکل کلاپس کر چکا ہے پرشاسن سماجی طرف کو سمحال نہیں پا رہا تھیائیں ہو رہی ہیں لوٹ پارٹ ہو رہا ہے سڑکوں پر خون بہرہا ہے اور چھتیزگڑ کی سرگار جو ہے وہ ہر چیز میں ناگام ہو چکی ہے خاص کر جو لون آرڈر ہے بلکل فیلیر ہو چکی ہے کانگریس پارٹی میں ایک نیا یادرہ نکالی تھی آدیواسی، دلیت، کسان، نوجوان، میلہ سب کا شوشن ہو رہا ہے اب سارے ہام لوگوں میں ہتیا ہو رہی ہے اور سرکار روکنے میں بلکل ناکام رہی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ شاسن کا جو اقبال ہوتا ہے جنتہ میں وہ ختم ہو چکا ہے بھئی ہم نے پچھلے دس دن پہلے ایک سو تیس کلومٹر پہلے چلے جنتہ کا دھیان جنتہ کو لوگوں ساتھ رکھا اور گورننس میں سوال اٹھائے سدن کہنے سدن کے باہر لیکن چھتیس گھڑ گورننٹ نے نہ تو اس کو گمبیٹا سے لیا ہے اور لگاتاری تھٹائیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں لیکن جواب ان کو دینا پڑے گا ہریانہ کے اسیملی انتخابات میں کانگریس کئی ہار کا اسباب جاننے کے لیے پارٹی نے ایک نئی کمیٹی بنا دی ہے جو اپنی جہاں سے کے بعد ریپورٹ پارٹی ہائی کمان کو پیش کرے گی کانگریس کی ایم پی کماری سیل جان نے یہ بات میڈیا کو بتائی ہے انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ مہاراشتر اور جھارکن میں انڈیا اتحاد کی سرکار بنے گی ہریانہ میں ابھی دیکھا جا رہا ہے کمیٹی بنائی گئی ہے کیا کارن ہوئے ہیں لیکن ہمیں پورا پورا وشواس ہے کہ مہاراشترہ میں جو ہمارا گھڑ بندن ہے وہ سرکار بنائے گا اور دوسرے بھی جو بائی الیکشنز ہو رہے ہیں کانگریس پارٹی جیتنے کے لیے سارے چناؤ لڑے گی اور پیانکا جی بائیناٹ سے لڑ رہی ہیں یہ تو سب سے خوشی کی بات مہاراشترہ جھارکن میں اسیملی الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن کے اعلان کا بی جے پی کو پہلے سے ہی پتا تھا اس بات پر اپوزیشن کا اطراز بار بار سامنے آ رہا ہے اب رجڈی کے لیڈے منوجہ نے بھی یہ سوال دھو رہا ہے ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ ہر الیکشن کا اپنا انداز ہوتا ہے انڈیا اتحاد مل کر بہتر کرنے کی کوشش کرے گا دیکھئے چناؤ ہر چناؤ کا ایک اپنا ایک تیور ہوتا ہے زائرہ انڈیا بلوک مل کر بہتر کرنے کی کوشش کرے گا لیکن جو مجھے تھوڑا شریح بھی لگا تھا چناؤ آیوگ نے تو کل گھوشنا کی پر سوہی آسام کے سی ایم نے جھارکھن میں بتا دیا تھا کہ کل گھوشنا ہوگی اس سب سے تھوڑا سا لگتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کیونکہ ایسا بیٹھے تین چار چناؤں میں ہم نے دیکھا ہے جی ایم کی ایم پی مہوہ امان جی نے کہا ہے کہ جھارکھن میں انڈیا اتحاد کی میٹنگوں میں سبھی بڑے لیڈر اس بات پر متفق ہیں جو امیدوار جیت کی گارنٹی دے سکے چاہے وہ جس پارٹی کہو اسے ٹکٹ ملے گا بڑے بھائی کی بھومیکا میں مانی ایمان سورن جی ہے جی ایم ایم ہے دراصل دیکھئے ایسا ہے نا کہ انڈیا ایلائنس کی جی میٹنگز ہوتی رہی ہیں نیشنل لیول پر بھی کئی میں میں بھی اپستیت تھی تو اس میں میں نے دیکھا تمام بڑے نیتا ایک ہی بات کو کہنا چاہ رہے تھے گھما فیرا کے کہ ہمارا لکش ہے maximum seat جیتنا اور جیتنے کی گارنٹی جو candidate دے سکتا ہے وہ candidate جس بھی party کے ہیں ان کو ٹکٹ ملنا چاہیے یہ بات ہے مان لیجی کہ کہیں کوئی جیسے پچھلے 2019 کے چناؤں میں ہم لوگوں کو سفلتہ کیوں ملی تھی اس لیے ملی تھی کہ وہاں پر دیکھا گیا کہ کون sitting ہے sitting ہے جو sitting ہے ان کو تو ملنا ہی ہے اور جو پچھلے چناؤں میں جو second position میں تھے تو ان کو ملا اور جو sitting تھے ان کو ملا مطلب sitting اگر opposition کا کوئی تھا تو وہاں پر جو opposition کے بعد سب سے پہلا نمبر لیا اسی کو دیا گیا سمجھ رہے نا کہ کہیں اگر BJP کے ملے ہیں تو وہاں پر BJP کے بعد جس کو سب سے جارہ جو score کیا تھا اس کو ٹکٹ ملا تو وہ چیز اس بار بھی مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کہ ہی کچھ کیا جائے گا تاکہ maximum seat نکلے صرف کسی کو سنتوشت کرنے کے لیے کسی کو خوش کرنے کے لیے نشید روپ سے کوئی بھی پارٹی ٹکٹ نہیں دے گی وہ دیکھیں گے کہ کون سب سے زیادہ جیت کا بھروسہ دلا سکتا ہے کون چھتر میں سب سے زیادہ محنت کر چکا ہے کس کی چھتر میں پیٹ ہے کئی بار ہوتا ہے کہ جنتا کے ساتھ اچھا relation بنا کے رکھنا بھی بہت مہتپون ہوتا ہے تو جنتا کے سکھ دکھ میں کون جاتا ہے جنتا کے لیے کام کون کرتا ہے جنتا کا بھروسہ کون جیتا ہوا ہے یہ سارے چیزیں چیزوں کا آقل ان چناؤں میں انشید روپ سے ہوتا ہوگا مجھے ایسا لگتا ہے شیف سینہ ادھر ٹھاکرے گروپ کے لیڈے پرینکا چترویدی نے مہاراش میں پھر مرکزی تفتیشی ایجنسیوں کے ناجائز سیاس استعمال کا اندیشہ ظاہر کیا ہے انہوں نے کہا ہے چناؤتی یہ ہے کہ سبھی مرکزی ایجنسیا سرکار کے ہاتھ میں ہیں ای ڈی سی بی آئی آئی ٹی جب چاہے کسی کے گھر پر دھرنا دے سکتی ہیں مہاراشتر میں بہت پیسہ لوٹ لیا گیا ہے اس کا استعمال ان چناؤں میں ہوگا چناؤتیاں ایسی ہیں کہ ساری سینٹرل ایجنسی سرکار کے ہاتھ میں ہیں چناؤتی ایسی ہے کہ جب من چاہا ای ڈی سی بی آئی ٹی کسی کے بھی گھر پر دھرنا دے دیتی ہے کسی کو بھی جیل میں بھیج دیتی ہے چناؤتی ایسی ہیں کہ اندھا دھن پیسہ لوٹ لیا گیا ہے مہاراشترہ سے اور وہ اندھا دھن پیسہ جو ہو رہا ہے استعمال اسی چناؤ کے لیے ہوگا چناؤتی اس کی بھی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے سمویدھان کو در کنار کر گداری سے سرکار بنائی وہ جو گداری صرف پارٹیوں سے نہیں کی انہوں نے گداری مہاراشترہ واسیوں سے کی انہی کا پیسہ لوٹ کر اپنا چناؤ لڑنا چاہتے ہیں یہ لوگ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو یہ ہمارے چناؤتی ہیں پر ہم یہ جانتے ہیں کہ جنتہ کا آپار پریم اور وشواس ادھو جی کے ساتھ ہے مہا وکا سگاڑی کے ساتھ ہے اور وہ ہم پہ وشواس جتاتے ہوئے ہمیں سرکار بلانے کی ذمہ داری دیں گے اور وہ سے ذمہ داری ادھو بھالا صاحب تھاکری جی مکھی منسی کی روپ میں بھلی باتی نبھائیں گے تمیلاڈو کے بہت سے علاقوں میں منگل کی صبح ہوئی بارش کے بعد پانی بھرا ہوا ہے ریاست کے نائب وزیراعلا ادھے ندھی اسٹالین نے والا چہری علاقے میں چھے ایونٹ نہر کی بڑی ہوئی آبی سطح کا جائزہ لیا وزیر خارجہ ڈاکٹر ایج جائش شنکر کا دورہ پاکستان مکمل ہو گیا ہے انہوں نے شنگائی تعاون تنظیم کی سربراہی کانفرنس میں شرکت کی منگل کے روز پاکستان پہنچے ایج جائش شنکر کا وہاں پور تفاق خیر مقدم کیا گیا تھا ڈاکٹر ایج جائش شنکر نے اسلام آباد میں ایس سیو سربراہ کانفرنس سے خطاب میں اپنے ملک کا موقع پیش کیا جمو کشمیر میں دس سال واضلوٹی جمہوریت عمر عبداللہ نے لیے وزیرالہ کے عدے کا حلف سرندر کمار چوگری بنے ڈپٹی سیم عمر عبداللہ کے حلف برداری میں پہنچے انڈیا اتحاد کے بڑے لیٹان سب انہیں مکمل ریاست کے درجے کی بحالی کے لیے اٹھائی آواز ہریانہ میں بھی نئی سرکار کے قیام کا عمل تیز بی جے پی آرکان نے نائب سنگھ کو پھر چونہ اپنے لیڈر جمعرات کو لیں گے حلب دلی کی فضائی آلودگی پر سپرمکورٹر کی ہریانہ سرکار کو فٹکار ہدایات کو عمل نہیں کیا تو چیف سیکریٹری پہ درج ہوگا توہینی عدالت کا کیس اور اسلام آباد شنگائی کانفرنس میں شریک ہوئے ایس جائشنکر کا دورہ پاکستان مکمل پڑوسی ملک نے جتائی رشتے بہتر کرنے کی ضرورت تو ناظرین آج کے خبر نامیں بس اتنا ہی دیجئے اجازت لیکن آپ دیکھتے رہیے چوبیس گھنٹے کا اردونیف چینل عالم سہر سہر پاکستان موسیقی